اور حضرت ابو حرائرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص دو داری دار کپڑوں میں ملبوس اتراہت اور اکڑ کے ساتھ چل رہا تھا نیز وہ ان کپڑوں کو اتنا نفیس اور برطر سمجھ رہا تھا کہ اس کے نفس نے اس کو گرور و خود بنی میں مبتلا کر دیا تھا اس کا انجام یہ ہوا کہ زمین نے اس شخص کو نگل لیا چنانچہ وہ قیامت کے دن تک زمین میں دستا چلا جائے گا اب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اہل اسلام کی کون سی خسلت بہتر ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ کھلانا اور ہر شاہ ساؤنا شاسا کو سلام کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری و شفقت اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لڑکوں کے پاس گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا سلام میں پہل کرنے کی فضیلت اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک تر وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے جھوٹا خواب نہ بتاؤ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بہتانوں محصدے ایک بڑا بہتان یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنی آنکھوں سے وہ چیز دکھلائے جو حقیقت میں آنکھوں نے نہیں دیکھی ہے بدبودار گوشت کا حکم اور حضرت ابو صالبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکاری کا حق میں جو اپنے شکار کو تین دن بعد پائے فرمائے اس کو کھالو تا وقت دیا اس میں بو پیدا نہ ہو گئی ہو موسیقی 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 موسیقی